بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد العالم حمد چوبیسویں دن کی دعا اور اس کا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک فیہ ما یعذیک وعود بکا مما یعذیک بارالہ مجھے وہ چیز عطا کر جس سے تو راضی ہو اور میں تیری پنہ چاہتا ہوں جو تیری عذیت کا سبب بنے اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں توفیق کا تاکہ میں تیری اطاعت کروں اور معاصیت نہ کروں اے سوال کرنے والے کو عطا کرنے والے ناظرین اکرام چوبیسویں دن کی اس دعا کی فضیلت جو معصومین نے بیان کی وہ یہ کہ جو شخص اس دعا کی تلاوت کرے اس کو سر و بدن کے بال کے برابر ہزار خادم ہزار گلام یاکوت و مرجان کی مانند عطا کیے جائیں گے دو چیزوں کا سوال معصوم نے اس دعا کے اندر پروردگی علم کی بارگاہ میں کیا کہ جس کا ماحصل تیسری چیز بنتی ہے فرمایا بارالہ مجھے وہ چیز عطا کر جس سے تو راضی ہو جائے اہم ترین چیز بندے کی کامیابی کی یہی ہے کہ پروردگی علم اس سے راضی ہو جائے اور کہا کہ معصوم ہے پروردگیر میں پناہ چاہتا ہوں ایسی چیز سے کہ میرا کوئی عمل ایسا ہو میری کوئی عدہ ایسی ہو جس جو تیری عذیت کا سبب بنے اور یقین ہے ان دونوں چیزوں کے حصول کے لئے خدا کی توفیق چاہیے تاکہ انسان خدا کا اطاعت گزار بن سکے اور پروردگیر کی معصیت سے محفوظ ہو اسی سلسلے کے اندر کہ پروردگیر کی رضا انسان کے لئے مطمئے نظر ہو انسان کا مقصود ہو چھٹے امام بلکہ جابر بن عبداللہ انساری جو رسول خدا کے صحابیوں میں سے تھے سات معصومین کی زیارت کا شرف جنہوں نے حاصل کیا پیغمبر کے دور سے لے کر امام پنجم تک کے لئے پانچوں امام کے زمانے میں جب جابر کی ملاقات تو یہ پانچوں امام سے فرمایا کہ کئی فاظ بہتا ہے اے جابر اے جابر تم نے صبح کیسے کی جابر نے کہا اے فرزند رسول میں نے صبح اس حالت میں کی کہ بیماری کو صحت سے دوست رکھتا ہوں فخر کو دولت مندی پر یعنی گربت کو دولت مندی پر ترجیح دیتا ہوں اور فرمایا کہ جوانی پر بڑھاپی کو ترجیح دیتا ہوں کہ جابر یہ سب کچھ کیوں ہیں کہ اس کی وجہ یہ کہ بیمار آدمی خدا کو یاد رکھتا ہے صحت میں آ جائے تو خدا کو سے گافل ہو جاتا ہے بڑھاپے میں خدا یاد رہتا ہے جوانی میں انسان مست ہو جاتا ہے فخر میں انسان پرودگار علم کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو پھیلائے رکھتا ہے اور دولت مندی اور سروت مندی کی کیفیت کے اندر خدا سے گافل ہو جاتا ہے محصول نے فرمایا لیکن ہم اہلِ بیت ایسے نہیں جو خدا دوست رکھتا ہے ہم اس کو دوست رکھتے ہیں اگر وہ ہمیں فقر دے تو ہم فقر کو دوست رکھتے ہیں اگر ہمیں دولت عطا کرے تو ہم اس کو دوست رکھتے ہیں خدا کی رضا پر راضی ہیں یعنی اہم چیز جو مطلوب ہے خدا کی بارگاہ میں وہ یہ کہ جس حال میں خدا ہمیں رکھیں اس حال میں ہم خدا کی بارگاہ میں رہنے پر راضی رہیں دوسری چیز جو خدا کی توفیق کو طلب کیا گیا ہے اس سنسلے کے اندر یہ موسم ماہ رمضان کا جس کو بہار قرآن کہا جاتا ہے قرآن سے اپنی اٹیشمنٹ کو پیدا کر کے انسان خدا سے توفیق کو طلب کر سکتا ہے آیت اللہ مرشی نجفی کے بارے میں بیان کر جاتا ہے کہ اپنے رشتداروں خصوصاً اپنے بچوں کو تاقید کرتے تھے کہ گھر میں قرآن کو اتنی دور نہ رکھو کہ ہاتھ یا نظر نہ آسکے بلکہ ایسی جگہ پہ رکھو ہمیشہ تمہارے سامنے رہے اور تمہارے ہاتھوں کی پہنچ میں رہے تمہیں یاد رکھنا چاہیے جب بھی تمہاری نظر قرآن پر پڑھے اس کی چند آیت کی تلاوت کر لو اور کوشش کرو کہ ان آیت پر عمل کرو اس بات کی سفارش کرتے تھے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرو باوضو ہو کر تلاوت کرو اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کی توفیق کو حاصل کرو تو توفیق کے خدا کو حاصل کرنے کیلئے قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑے رکھو کیونکہ یہ دلوں کو نور وقستا ہے اور خدا کی توفیقات کو انسان کے شامل حال قرار دیتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّد